بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آل امید کوئی تھی ہو آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے بہت زیادہ دیہان سے دیکھنے والی ہے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایک پنچ دو کاج یعنی کہ ایک چیز سے دو مسائل حل ہونا تو وہ والی چیز ہے یہاں پر ہم لوگ ایک ایسی ریمیڈی بنانے جا رہے ہیں جس سے ہماری فائن لائنز وغیرہ کا ایشیو بھی ریزولف ہوگا نہ سے فائن لائن وغیرہ کا ایشیو ریزولف ہوگا ساتھ ساتھ ہماری پگمنٹیشن، ہار پر پگمنٹیشن، ٹارک سپورٹس کا ایشیو بھی ریزولف ہوگا ہمارے ماتھے وغیرہ پر اکسوئی چھوڑیاں پر جاتی ہیں ہماری آنکھوں کے نیدر کورنرز پر لائنز آ جاتی ہیں لاپ لائنز بہت زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں ہماری اسکن اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے براؤن سپورٹس، ٹارک سپورٹس وغیرہ کا ایشیوز بھی آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ بہت زیادہ بدلوہ لگنے لگتا ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں کئی بھی جاتے ہیں تو ہمیں کونفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ ہماری اسکن اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اور ساتھ فائن لائنز وغیرہ بھی پڑھ جائیں تو وقت سے پہلے بڑھاپا فیل کرنے لگتے ہیں تو اور بھی زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں کہیں جانا ہی نہیں چاہیے گھر بیٹھ جانا چاہیے آج کی ریمیڈی ہے لیکن اتنا بتا دو کوئی بھی ریمیڈی جادو نہیں ہوتی اس کے لیے آپ لوگ کو کنسسٹنسی دکھانی ہوتی ہے اور کنسسٹنسی ہر ریمیڈی کے لیے شرط ہے اگر آپ لوگ کنسسٹنسی سے رہ کر کوئی بھی چیز یوز کرنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ لوگوں نے ہوم ریمیڈی اس کی طرف جانا ہے آپ لوگوں نے اس ریمیڈی کو ٹک کر استعمال کرنا ہے بلکل چہرہ جوان ہو جائے گا آپ کی فائن لائنز وغیرہ بھی ختم ہوگی اور اسکن بھی کورین گلاس اسکن ہوگی اسکن پر پگمنٹیشن وغیرہ کے ایشوز بھی ریزولف ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے پہلی ہی بتا دوں ان کے کنٹینیوٹی سے اس ریمیڈی کو استعمال کرنا ہے ایک دن بنا لیں گے پورے ہفتے آرام سے چلے گی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کا چہرہ گورا چٹا ہو جائے گا سفید ہو جائے گا وائٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں جوان بھی ہو جائے گا وقت سے پہلے جو بڑھا ہاپے کا شکار ہے ان کے بھی تمام ایشوز ریزولف ہوں گے تو جی فٹاوٹ سے ریمیڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اگر چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں اور اگر کسی بھی وجہ سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کریا ہے تو آج کی ویڈی کو ویڈیس کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آتن کو پیس کر دیجئے تاکہ تمام ہی آنے والے فیچر نوٹیفیکیشنز آپ لوگ ان تک ٹائم لی پہنچ سکیں اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ کے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ میری ویڈیوز کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ تمام ہی لوگ گھر بیٹھے اس طرح کی بہتری ہوم ریمیڈیز سے فائدہ اٹھا سکیں چلیجی فٹا فٹ اب ہم اپنی ریمیڈی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چامل لینے ہیں دو چمچ جب کورین گلاس سکن کی بات آجاتی ہے تو ہمیں چاملوں کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے جو بھی آپ لوگ کورین یا جاپنیز سکن جو ہے جیسی بنانا چاہتے ہیں یا ان کی کوئی پرڈکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ رائز کا استعمالی کرتے ہیں کومن باتیں سب ہی کو پتا ہے تو آپ لوگوں نے دو سے تین ٹیبل سکون چاول لینے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے واش کر لینا ہے دھو لینا ہے چاملوں کا پانی بہترین کھا دوتا ہے جو پودوں وغیرہ کے شوقین ہیں اس کے پانی جو ہوتا ہے نا پسٹ واش وہ آپ لوگ پودوں میں ڈال دیا کریں آپ کے پودوں کی بہت زیادہ اچھی نشور نوما ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دھولی اچھے سے چاملوں کو واش کر لیا پھر آپ لوگوں نے اس میں صاف پانی ڈال دینا ہے اور اس کو کم سے کم دو بھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دینا ہے اس کو ایک سائیپر کر دیں گے اب ہم لوگوں نے فائن لائنز اور پگمنٹیشن کے لیے ایک ایسا انگریڈین استعمال کرنا ہے جو بہت زیادہ کارامت ہو اس کے لیے آپ لوگوں نے آلو لینا ہے اور آلو کو چھیل لینا ہے پیل آف کر لینا ہے آلو میں پوٹیشم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ایک آلو لیا اس کو اچھے طریقے سے پورے کو چھیل لیا چھیلنے کے بعد اس کے چار سے پانچ چکرے کر لینے ہیں چار سے پانچ چکرے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی پتیلی لینی ہے یا پھر کوئی پان لینے لیجئے اس میں آلو ڈالنے ہیں اور دو گلاس پانی ڈال دینا ہے دو گلاس پانی ڈال کر آلو وغیرہ ڈال کر اس کو سلو چولے پر پکنے چھوڑ دینا ہے دیکھیں آلو کبھی بھی تیز چولے پر نہیں گلتے تو آپ لوگ اس کو سلو چولے پر ہی گلا دیجئے جیسے کہ میں نے بتایا کہ آلو میں پوٹیشم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے فیس سے رنکلز وغیرہ بہت زیادہ جلدی چلے جاتے ہیں تو آلو ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل اس کے بعد آپ آلو کو سلو چولے پر چھوڑ دیں گے چاہے ڈھککر چھوڑ دیں جیسے چاہے آپ لوگوں نے بس آلو کو گلا لینا ہے نرم و مولائم کر لینا ہے کہ اس کا اچھے سے ہم لوگ چمت سے پیسٹ بنا لیں اتنے آلو آپ لوگوں نے اُبال لیں اچھے طریقے سے جب آلو گل جائے گا نرم و مولائم ہو جائے گا آپ پانی سے آلو کو سیپریٹ کر لیں گے آلو کو پانی سے نکال لیں گے کسی بھی فوک کی مدد سے کسی بھی کھانٹے کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ لیں گے تاکہ آلو کی کریم من جائے آپ لوگوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پیسٹ لینا ہے اچھا یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ آلو کو تھنڈا کر کے میش نہیں کریں گے اگر آپ تھنڈا کر کے میش کریں گے تو وہ اتنا زیادہ کریمی نہیں ہوگا جس طریقے سے میرا ہے تو آپ لوگوں نے فٹا فٹ سے میش کرنا ہے گرم گرم ہی میش کرنا ہے تاکہ تمام یہ آلو پیسٹ جائے دوسری طرف آپ کی جو چامل ہیں جو بھیگے ہوئے تھے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے گرائنٹ کر لینا ہے آپ لوگ اس کو اچھے سے گرائنٹ کر لیں گے گرائنٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان چاملوں کو چھان لینا ہے ان چاملوں کا پانی آ جائے گا یہ چاملوں کا دودھ لگے گا آپ کو یہ کوئی میں نے ملک تیار نہیں کرا یہ چاملوں کا دودھ ہے جب آپ اس کو گرائن کریں گے تو چھان لیں گے جو موٹے موٹے چامل ہوں گے الگ ہو جائیں گے اور اس کا دودھ حاصل ہو جائے گا اور یہ دودھ جو کمالات دکھائے گا آپ کی سکن پر جب آپ لوگ continue use کریں گے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آلو اور چامل کا پانی ملکر آپ کی سکن کو بیٹر آف کرتا چلا جا رہا ہے اب آپ لوگوں نے اس کی کنسسٹنسی گاڑی رکھنی ہے تو آپ لوگوں نے جب دودھ ایڈ کرنا ہے آلو میں تو دیہانٹ رکھنا ہے کہ اتنا دودھ ایڈ کریں گے کہ اس کی کنسسٹنسی بلکل بھی پتلی نہ ہو گاڑی گاڑی سی ہو اور اتنی گاڑی بھی نہ ہو کہ لگانا مشکل ہو جائے اور اتنی پتلی بھی نہ ہو کہ وہ پہنے لگے نارمل کنسسٹنسی رکھئے یہاں پر بہت ہی مین انگریڈینٹ ہاف تی سپون ہنی جائے گا اچھا میں یہاں پر ہنی کو سکپ کر رہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے جن کی ڈرائی سکن ہے ان کو نہیں کرنا ہے جن کی سنسٹیو سکن ہے وہ لوگ بھی نہیں کریں گے ہنی ڈال لیں گے میری بہت زیادہ ایکسٹریم وائلی اور ایکنے پرون سکن ہے تو میں نے یہاں پر ہنی ایڈ نہیں کیا جن کی ایکنے پرون سکن نہیں ہے وہ لوگ یہاں پر ہنی کو ایڈ کر سکتے ہیں ہاف تی سپون ہنی ایڈ کریں گے ہنی ایڈ کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کے اوپن پورس رہی ہونے دیتا ہے آپ کی سکن کو سمودھ بناتا ہے آپ کی سکن کو چکنا بناتا ہے آپ کی سکن کو گلاسی بناتا ہے آپ کی سکن کو گلوئی بناتا ہے ہنی کے بے تہاشہ فائدے ہیں جن لوگ کی سکن کو سوچ کرتا ہے وہ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کو میری طرح اتنا زیادہ سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ لوگ سکپ کر سکتے ہیں سکن بہت زیادہ سمودھ ہوگی چکنی ہوگی مولائم ہوگی نرم ہوگی موسٹرڈرائز ہوگی فائدے ہی فائدے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے چامل کا ایڈیشن کیا ہے تو چامل ہماری سکن کو تھوڑا بہت ڈرائی کر دیتا ہے ڈرائی نیس کی طرف لے کر آتا ہے تو اس کے لئے ہماری سکن موسٹرڈرائز رہے نرش رہے تو اس کے لئے وائٹاوین ای کا ایک کیپسول سبھی سکن پرسنز ڈالیں گے وائلن سکن پرسنز بھی ڈالیں گے اور ڈرائی سکن پرسنز بھی ڈالیں گے اپنے پرون سکن پرسنز بھی ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے فیس پر ہائیڈریشن بہت زیادہ اچھی رہے گی اور کسی بھی قسم کی ڈرائی نیس کا ہمیں سامنا بلکل بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کو تمام چیزوں کا اچھی طریقے سے اگین مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چہرے کو ساف سترہ کر لینا ہے اور اس کو تقریباً چالیس یا پیتالیس منٹ کے لیے اور اگر ہو سکے تو ایک گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے لگا کر چھوڑ دیں گے آپ نے دھائی ہونے دینا ہے آپ ایک گھنٹے تک گھنچانا ایک گھنٹے کے بعد اس کو wash off کر لینا ہے آپ کی skin بہت زیادہ beautifully react کرے گی ابھی میں نے ایک گھنٹے نہیں لگایا مجھے ویڈیو شیوٹ کر رہی تھی تو میں نے صرف 10-15 نٹس لگایا اور مجھے تب ہی اس کے ریزلٹس بہت زیادہ زبردست مل گا جب آپ لوگ 1 آور لگائیں گے تو اور بھی زیادہ آپ لوگ کو اس کے اچھے ریزلٹس ملیں گے ایک دفعہ کے ہی استعمال سے آپ لوگ کا چہرہ بلکل neat and clean اور صاف ستھرا ہو جائے گا اور آپ لوگ کو ریزلٹس بلکل فیشل جیسے ملیں گے instant آپ کی skin بہت سادہ glow کرنے لگے گی ہماری skin کو جوان بنا کر رکھ دیتا ہے rise potation ہماری skin کو younger بناتا ہے تو فائدے ہی فائدے ہیں اگر آپ لوگ اپنی skin کو جوان اور wrinkle free بنانا چاہتے ہیں spotless بنانا چاہتے ہیں pigmentation free بنانا چاہتے ہیں dark spot سے اپنی skin کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس remedy کو regularly regularly استعمال کرنا ہے 15 days تک regularly استعمال کر سکتے ہیں age base کو store کریں گے آپ لوگ اور ایک ہفتے تک موزانہ لگائیں گے پھر آگے جا کے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو gradually کرنا ہے اور ہفتے میں پھر آپ لوگ پانچ دن لگائیں گے پھر آپ لوگ ہفتے میں تین دن لگائیں گے اور پھر ہفتے میں دو دن لازمی اس کا use اپنی skin پر رکھا کریں گے آپ لوگ اسی طریقے کی بہترین ویڈیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جلدی سے چاہتے ہیں میشنر کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز آپ لوگ کے لئے لے لے کر آتی رہوں گے اور آپ لوگ لائک کرنا بھول جاتے ہو زیادہ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کرو اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتایا کریں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا کریں آپ کی بہن کو آپ کی کمنٹس پر کر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ملتی ہی آپ لوگ اسے نیکس ویڈیوز میں لے کر آتی رہوں گے اسی طریقے کی امیزنگ ویڈیوز جو آپ لوگ کو فائدہ دیں اور اگر آپ لوگ مجھ سے ویڈیوز سے کچھ بھی ارگانک کچھ بھی ہائیوال بائی کرنا چاہتے ہیں تو میری انسٹرگرام ڈی مزمیل ڈاٹ نادیا پر مجھ سے کونٹیکٹ کر سکنے ہیں آئی ڈی کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہوتا ہے انسٹرگرام کی آئی ڈی کا لنک بھی دیا ہوا ہے آپ لوگ اکثر کمن سیکشن میں آکا پوچھتے ہیں کہ آپ واتس اپ نمبر دے دیجئے تو آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پر کونٹیکٹ کر دیئے مزمیل ڈاٹ نادیا آئی ڈی ہے اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی میں نے اپنی آئی ڈی کا لنک دیا ہوا ہے This is me نادیا مزمیل فائننگ اپنے رکھے گا بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھے گا اپنی خاص طوروں میں